خالق کائنات اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف حضرت حسان نے کری حضرت حسان نے اس انداز میں تعریف کری وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِيدٍ نِسَاؤ خُلِقْتَ مَبَرَّم مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَانْنَكَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَاتَ شَاؤ جب یہ مزدہ حضرت شیخ سعیدی تک پہنچا تو شیخ سعیدی یونک کشا ہوئے بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ کَتَفَ قَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسَنَتْ جَمِعُ وَخِسَالِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ آئیے حضرت صحابہ اور حضرت بزرگانِ بین کی تباہ کری جائے اور کلاوتِ کلم اللہ کے بعد ایسی شخصیت کی تعریف و توصیف کی جائے جن کے صدقہِ تفیل میں اللہ نے دنیا بنائی جن کی خوبصورتی کو بانک کر دنیا کی زیبائش اختیار کری میری مراد جنابِ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اس کے لئے میں جنابِ محمد راشد صاحب سے گزاریش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے ناتیہ کلام سے محفل کا آغاز تلابت کلام اللہ کے بعد کریں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسٹیٹ پہ بیٹھے ہوئے سورہ اکرام اور سامنے بیٹھے ہوئے سامنے اکرام آج کال انڈیا مسائرہ ناتیا مسائرہ کی صدارت فرما رہے ہیں حافظ عثمان گنی صاحب اور ناتیہ مسائرہ معروف رائی سائرہ مکمل ناتے پاک سے پہلے چار نسری حضی کرتا ہوں سامنہ فرما عطا کرے رنج و گم زمانے کی رنج و گم زمانے کی آج بھول جانے دا رنج و گم زمانے کی آج بھول جانے دا مکمل ناتے پاک سے پہلے مکمل ناؤ نکلی والے کی نات گنگنانے جو مکمل ناتے پاک سے پہلے رنج و گم زمانے کی آج بھول جانے دو موت تو ستڑ پاؤں تب حرن میں پہنچا ہوں موت تو ستڑ پاؤں تب حرن میں پہنچا ہوں موت تو ستڑ پاؤں موت تو ستڑ پاؤں تب حرن میں پہنچا ہوں مجھ کو آبے زمزم سے مجھ کو آبے زمزم سے کس نے بھی بجھانے دو نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر واقعی محسوس ہو گیا کہ ولیدپور کے لوگوں میں دم نہیں ہے ایسا نارہ لگائیں کہ اہوانے پاتیل میں زلزلہ برپا ہو جائے کہ یہ نبی کی امت نبی کے دیوانے فرش پہ بیٹھ کے کیا کر رہی ہے ایک بار لگائیں ایسا نارہ پیچھے سے آگے تک انشاءاللہ نارے تکبیر نارے تکبیر عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ صحابہ کل ہی نادیا مشائرہ سرزمینِ ولیدپور جنابِ راشید صحاب ولیدپوری رن جو گم زمانے کی موتتوں سے تلپا موتتوں سے تلپا تب ہرنے میں پہنچا مجھ کو آبے زمزم سے کسی نے بھی بجانے دو کسی نے بھی بجانے دو مکمل ناتے پاک کا مطلع پڑتا ہوں سمات فرماتا عطا کریں انشاءاللہ مصطفیٰ جیسا نہیں کوئی سباناللہ پیمبر آیا مصطفیٰ جیسا نہیں کوئی پیمبر آیا مصطفیٰ جیسا نہیں کوئی پیمبر آیا مصطفیٰ جیسا نہیں کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں کوئی پیمبر آیا مصطفیٰ جیسا نہیں کوئی پیمبر آیا محصر آیا ہم خطاکارو ہم خطاکارو کبوسا بے محصر آیا ہم خطاکارو کبوسا بے محصر آیا محصر آیا ہم خطاکارو کبوسا بے محصر آیا ہم خطاکارو کبوسا بے محصر آیا محصر آیا ہم خطاکارو کبوسا بے محصر آیا ہم خطاکارو کبوسا بے محصر آیا جھوم کر ارے سپلے او رو ملک بھولے اٹھے جھوم کر ارے سپلے او رو ملک بھولے اٹھے بن کے مہمانے بن کے مہمانے خدا دی نکا رہ بریا ہم خطاکارو کبوسا بے محصر آیا ہم خطاکارو کبوسا بے محصر آیا ایک بار محصر آیا ہم خطاکارو کبوسا بے 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 محصر آیا خدی تک جاتے تھے جو ظلم کیا کہتے تھے خدی تک جاتے خود ہی تک جاتے تھے جو ظلمیں کیا کرتے تھے خود ہی تک جاتے تھے جو ظلمیں کیا کرتے تھے لفظ اللہ کے سوا کچھ بھی نالب پر سبحان اللہ لفظ اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر ہمیں خطاکاروں کا وہ صحابے میں سے آیا نادیم صاحب آپ کی حوالے سے ایک سر پیس کرتا ہوں ہاں کی زد مانگنی صاحب کہ خاک میں ملے گئی خوپہار کی جو بھی تھی اکڑے ہمیں خطاکاروں کا وہ سا وہ محصہ آیا خاک میں ملے گئی ہاں ملے گئی خوپہار کی جو بھی تھی اکڑے خاک میں ملے گئی خوپہار کی جو بھی تھی اکڑے خاک میں ملے گئی خوپہار کی جو بھی تھی اکڑے سامنے انہیں کے سامنے انہیں کے جب اللہ ہکلس کریا سامنے انہیں کے جب اللہ ہکلس کریا اکڑے ہم خطاکاروں کا وہ سا فہے محصہ آیا اس ناتے پاک کا بہت بارا مکتاب اس کرتا ہوں سامنے انہیں فرمالے اتا کریں شاہد مرحل فرشاہ مرحل مرحل فرشاہ مرحل فرشاہ مرحل مولا پھر سے دکھلا پھر سے دکھلا تدری آقا مجھے تُو مولا لے کے گل دس تھا لے کے گل دس تھا دعاؤں کا ہے گوھر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ لے کے گل دس تھا دعاؤں کا ہے گوھر آیا ہم خطاکا رکو صحفے محصر آیا مصطفیٰ جیسا نہیں کوئی پیمبر آیا ہم خطاکا رکا وہ صحفے محصر آیا مصطفیٰ 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 لگ رہا ہے پوری طرح راشد کی لہر آگئی ہے کیا ارے دوسری سرگار بنا ہوگے نہیں ابھی رات باقی ہے اچھا مصطفیٰ توڑی دیر کے لئے بیٹھ جائیں تاکہ ہم آپ کی بات سمجھ سکیں آپ کہنا کیا چاہ رہا ہے میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے دوسری بار میں انشاءاللہ آپ بیٹھیں انشاءاللہ دیکھیں میں مداریس کے طلبہ اور مداریس کے اساتح ایمہ حضرات کے لئے بہت خوبصورت منظر دیکھ رہا ہے میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ وہ سب تو ضرور بیٹھ جائیں گے نور ہی نور کا سماں کیسی عجیب رات ہے اس میں بڑھا دیجئے آواز نور ہی نور کا سماں کیسی عجیب رات ہے ہرے عرص سے لے کر فرش تک کارے اجائے بات ہے شولے ہاتھ میں لیے ہوئے نجم و کمر کہاں چلے کیوں ہیں بچھی یہ چاندنی کس کی سجی بارات ہے کیوں ہیں بچھی یہ چاندنی کس کی سجی بارات ہے آپ حضرات واقعی اب سمجھ میں آگئی بات شیر پڑھ دیے جائیں تو آپ بہت دادو تحسین دیتے ہیں لیکن حضرات سامین میں مداریس کے طلبہ کو گرمانے کے لیے ایک سے ایک میرے پاس ہے چونکہ میں اس سے منسلک ہوں رفتہ رفتہ آپ تک پہنچوں گا میں شیر پڑھتا ہوں ناتیا کلام کے جو لوگ کھڑے ہیں انشاءاللہ میرے وہ اس کلام کو سن کر ضرور بیٹھیں گے اور جو لوگ ادھر ادھر منتشیر ہیں وہ بھی انشاءاللہ ضرور شرکت کریں گے مزال ہے یہ آگے کے لوگ ماشاءاللہ بڑے زندہ دل لوگ ہیں آپ کی توجہ میری طرف مرکوز ہو جائے تاکہ میں آپ سے پوری طرف مخاطب ہو جاؤں کہ نہ آتے مصطفیٰ دنیا سے ویرانی نہیں جاتی کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی نہ آتے مصطفیٰ دنیا سے ویرانی نہیں جاتی کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی ریدائے فاطمہ زہرانے رکھلی آبرو ورنہ قیامت تک ہمارے گھر سے ویرانی نہیں جاتی اور آج کے جدیس سائنس ٹیکنالوجی کو یہ دعویٰ ہے کہ نبی نے صدیوں پہلے چاند ٹکڑے کر کے جوڑا تھا مگر اب تک خیرد والوں کی حیرانی نہیں جاتی مگر اب تک خیرد والوں کی حیرانی نہیں جاتی اور فیضا بدلے کے دن بدلے کوئی آئے کوئی جائے غلام مصطفیٰ کے گھر سے سلطانی نہیں جاتی یقین جانئے میں اس کلام کو جب لکھنوں میں پڑھتا ہوں مجھے داد ملتی ہے مجھے ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ وہی لکھنوں کی عدب و تحزید وہی وہاں کی ثقافت یہاں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں ایسی دعائیں ملنی چاہیے جب اچھے اشار آپ تک پڑھتے ہیں تو اچھی داد مجھ تک ملنی چاہیے تاکہ میری غزہ آپ تک پہنچے آپ میرے لئے پیٹرول کے مانند ہیں آپ بالکل نوٹ کی بارش نہ کریں لیکن ہونٹ کی بارش ہونی چاہیے جہاں اچھے اشار ہو یہ نبی نے صدیوں پہلے چاند ٹکڑے کر کے جوڑا تھا مگر اب تک خیرد والوں کی حیرانی نہیں جاتی مگر اب تک خیرد والوں کی حیرانی نہیں جاتی اور فیضہ بدلے کہ دن بدلے کوئی آئے کوئی جائے غلام مصطفیٰ کے گھر سے سلطانی نہیں جاتی غلام مصطفیٰ کے گھر سے سلطانی نہیں جاتی اور یہ مہرومہ روز و شب نکل کر ڈوب جاتے ہیں وہ جس ذرے کو چھو دے اس کی تابانی نہیں جاتی وہ جس ذرے کو چھو دے اس کی تابانی نہیں جاتی ناعت مصطفیٰ دنیا سے ویرانی نہیں جاتی کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی حضرت سامین و ناظرین اگر میری باتیں آپ کے باؤنس جائیں تو ابھی بتا دیں لیکن یقین جانیں گی یہ میری مجبوری ہے جب میرے اشار اچھے پہنچ جائیں میری باتیں اچھی طرح پہنچ جائیں تو مجمع سے ایک نعرہ ضرور لگنا چاہیے تاکہ معروف راہی کا حوصلہ بلند ہو اور وہاں سے میں پوری طرح اپنے لہ میں آ جاؤں پھر میں آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اپنے جذبات کو برنگ اختہ کرو آپ کے نام